ایک بچی کا نام مختیار احمد نے حضرت مریم کے نام پر رکھا کسے خبر تھی کہ یہ بچی اتنی نیک وقت ثابت ہوگی کہ اس کے نصیب میں پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ ہونے کا عزاز لکھا جائے گا مریم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی ہی میں حاصل کی اور پھر اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی مادر وطن کی حفاظت کے لیے پاکستان کی مسلح افواج میں شمولیت اختیار کریں گی اس شاہین صفت بچی کو آسمان کی وسطوں میں پرواز کرنے کا خیال اتنا دلاویز لگا کہ اس نے چھے مئی دو ہزار گیارہ کو پاک فضائیہ کے ایک سو بتیسوے جی ڈی پائلٹ کوس میں شمولیت اختیار کر لی چوبیس ستمبر دو ہزار چودہ مریم کی زندگی کا ناقابلے فراموش دن تھا جب وطن عزیز پر مر مٹنے کے جذبے سے سرشار مریم پی اے ایف اکیڈنی رسالپور کے پریڈ سکوائر میں کھڑی تھی جہاں وہ پاک فضائیہ کے ان جابازوں کی صف میں شامل ہو رہی تھی جنہوں نے انیس سو پیسٹ اور انیس سو اکتر کی جنگوں میں بہادری کی لا زوال داستانے رقم کی یہاں سے فلائنگ آفیسر مریم کو فائٹر کنورجن کے لیے پی اے ایف بیس ایم ایم آلم بھیجا گیا جہاں انہیں لڑاکہ تیاروں کو اڑانے کی تربیت حاصل کرنا تھی مریم نے یہاں بھی تندہی اور جہاں فشانی سے تربیتی مراحل کو عبور کرنا شروع کیا نیومبر کی چوبیس تاریخ کو وہ اپنی انسٹرکٹر پائلٹ سکارڈن لیڈر ساکب عباسی کے ہمراہ ایک تربیتی پرواز پر مہوے پرواز تھی کہ ناغذیر وجوہات کی بنا پر ان کو جہاز سے ایجیکٹ کرنا لازم ہو گیا ان مشکل حالات میں بھی انہوں نے قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہی لیکن اس ایجیکشن کے نتیجے میں آنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فلائنگ آفیسر مریم نے جامعی شہادت نوش کیا پاک فضائیہ اور پوری پاکستانی قوم پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ فلائنگ آفیسر مریم کو سلام پیش کرتی ہے بیٹی ہو یا بیٹی ہو وطن سے پیار تو دیکھیں سب کو ہوتا ہے مطلب پاکستان تو سب کا ہے نا مطلب یہ سپیسیفک نہیں ہے کہ یہ اس کا ہے یا اس کا ہے ہم سب کا پاکستان ہے تو مجھے بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا باقی سب کو اپنے پاکستان سے پیار ہے صحیح تو پھر میں نے بھی یہ کہا کہ میں کیوں نہ کوئی ایسا پروفیشن میں بھی ایسا پروفیشن چوز کروں جس میں میں بھی پاکستان کو سرف کروں ضروری نہیں ہے کہ مطلب میں اسی طریقے سے سرف کرتی لیکن مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے کہا کہ میں نے بھی پاکستان کو اسی طریقے سے سرف کرنا جیسے میرے کاؤنٹر پارٹس کر رہے ہیں مجھے یہاں